کہ آپ کو لائف میں چاہیے کیا؟ آپ کا ایم کیا ہے؟ اوبجیکٹیو کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا ایم ہوتا ہے کہ انہوں نے شہرت حاصل کرنی ہے کچھ لوگوں کا ایم ہوتا ہے کہ انہوں نے سروس ڈیلیوری یا پبلک سروس کرنی ہے اس میں نام بنانا ہے کچھ لوگوں کا ایم ہوتا ہے کہ انہوں نے پیسہ بنانا ہے کچھ لوگوں کا ایم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا نالج بیس جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے ان چار سالوں کے اندر شروع کے دو سال میری سجیشن یہ ہوگی کہ آپ یہ ایڈنٹیفائی کریں کہ آپ کا اوبجیکٹیف کیا ہے کس اوبجیکٹیف کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے زندگی میں جب آپ ایک دفعہ اپنا اوبجیکٹیف ایڈنٹیفائی کر لیں گے اس کو پہچان لیں گے کہ یہ آپ اچیف کرنا چاہ رہے ہیں سیکنڈ سٹیپ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ لوگ اپنی ابلیٹیز کو اپنی سکلز کو یا اپنے آپ کو انشورٹ پہچانے آپ کی ابلیٹیز کیا ہیں آپ کا اپٹیٹیوڈ کیا ہے آپ کس چیز میں اچھا پر فارم کر سکتے ہیں کس چیز میں آپ کو مزید اپنی سکلز جو ہیں وہ بڑھانی پڑیں گی دوسرا سٹیپ میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے اور آپ کی جو ابلیٹیز ہیں وہ اس تک آپ کو پہنچا سکتی ہیں پھر اپنا کریئر پلان کو آرگنائز کریں اب میں نے کیا کرنا ہے نیکسٹ فرسٹ یر سیکنڈ یر ہو گیا اس کے بعد اگلا سٹیپ میرا کیا ہونا چاہیے اس سے اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے اور اس سے اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے اب میں ڈاک صاحب کے کوئیسٹن پر اب واپس آتا ہوں جب سیول سرویس کا میرے فیملی میں کافی شروع سے روجہان تھا کہ سیول سرویس کی طرف مجھے ایونچلی جانا ہے لیکن سیول سرویس پروینشل سرویس ہو یا فیڈرل سرویس ہو دونوں ہی کیسز میں کریئر آپ کا سیکیور تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ اگزیم انٹریویو پاس کر کے ایونچلی الوکیٹ نہ ہو جائیں کسی بھی گروپ یہ سرویس میں تو ضروری یہ تھا کہ بجائے کہ میں اس چیز ایک یہ کہہ لیں کہ جوا ہے ہو گیا ہو گیا نہ ہوا تو کسی لائک آپ کو ہونا چاہیے پہلا میرا اوبجیکٹی بھی یہ تھا کہ پہلے میں کوئی اور پروفیشنل کالیفیکیشن حاصل کروں کچھ ایکسپیرینس میرا ہو اس ریلیونٹ فیلڈ میں جو میری پروفیشنل کالیفیکیشن ہو تھرڈ پریاریٹی سب کو یہ بات پتا ہے کہ سیول سرویس میں آپ کی وہ آپ کا سورس آف انکم نہیں بن سکتا اس کو آپ پرائیمری سورس آف انکم نہیں بنا سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سیول سرویس کی تنخواہ ہے اس پہ آپ کا گھر چلے گا تھرڈ میرا اوبجیکٹیو یہ تھا کہ سیول سرویس میں آنے سے پہلے میں اپنا کوئی سورس آف انکم سیکیور کرلوں میں نے وہ کیا اور اس کے بعد ایونچلی میں سیول سرویس میں آیا جبکہ مجھے پتا شروع سے تھا کہ میں نے جانا ہی در ہی ہے تو کچھ چیزوں کو آپ کو پہلے سے سوچنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس فیلڈ کے لیے اور اپنی زندگی کو کمفرٹیبل رکھنے کے لیے اس کے بعد آپ سیول سرویس میں ہیں اب آتے ہیں تیاری کی بات پہ تو چاہے پروینشل سرویس ہو یا سی ایس ایس کے فیڈل سرویس کے امتحانات ہو دونوں کیسز کے اندر صرف محنت نہیں کرنی محنت ضروری بالکل ہے لیکن صرف محنت ہی نہیں ہے محنت کے ساتھ سمارٹ ورک یہ دیکھنا کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں محنت کرنی ہے کس چیز پہ محنت کرنی ہے کس چیز پہ کم ایفرٹ ڈالنا ہے کس چیز پہ زیادہ ایفرٹ ڈالنا ہے یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کیونکہ سیول سرویس جو ہے اس کے جو ایگزیمز ہیں اس میں جو میں نے جو خود پرسنٹیجز نکالی ہیں وہ تقریباً ایسی ہیں کہ سکسٹی پرسنٹ آپ کی محنت کاؤنٹ کرتی ہے اور چالیس پرسنٹ آپ کی لکھ مایکرو اکنومکس ڈیل کرتی ہے کنزیومر بیہیوئر کو کہ ایک انسان جو ہے اس کا انکم کے ساتھ یا کسی چیز کی چوئیس کے ساتھ اس کو کوئی چیز کتنی پسند ہے یا نا پسند ہے اس کے مطابق وہ اپنا رویہ اپنی جو سپنڈنگ ہے چیزوں پہ وہ خرچہ جو کرتا ہے کسی بھی چیز پہ وہ کیسے کم یا زیادہ ہوتا ہے مین ایریاز جو اس سے آف شوٹ بنتے ہیں ہم ایکنومکس کو کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری مینجمنٹ سائنسز جو ہیں ان کی ماں ہے ایکنومکس is the mother of all management sciences اس حوالے سے اس ایریا میں ہم جو آج کل جو فیلڈز ان وغ ہیں اس میں پرائیمری جو کنزیومر بیہیوئر کو انفلوئنس کرنے کے لیے جو ایریا بہت زیادہ پاپلر ہے آج کل مارکٹ میں وہ ہے مارکٹنگ مارکٹنگ کے اندر آپ انفلوئنس کرتے ہیں ایک کنزیومر کے یا ایک انڈویجوال کے یا ایک انسان کے بیہیوئر کو کہ وہ کسی چیز پہ اپنی انکم کا کتنا حصہ سپینڈ کر رہا ہے اس پہ خرچ کر رہا ہے ٹھیک ہے مارکٹنگ اور ایڈورٹیزمنٹ کافی ان وغ ہے آج کل ریسنٹ جو اس میں سب سے ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو مجھے سمجھ آتی ہے کھنٹ ساب بہتر بتا سکتے ہوں گے بات جو میری نظر اپنی انڈرسٹینڈنگ میں جو سب سے ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے اس کی سوشل میڈیا مارکٹنگ جو آج کل ان وغ ہے جس میں انسٹرگرام اور فیس بک دونوں پہ پیجز بنے ہوئے ہیں پروڈکٹس کے جو آپ فلٹرز یوز کر رہے ہیں پکچرز کے چیزوں کو اور زیادہ خوبصورت دکھانے کے لیے وہ بیسکلی کنزیومر سپنڈنگ کو یا کنزیومر بیہیوئر کو انفلوئنس کرنے کا ایک ذریعہ ہے تاکہ وہ اس کو اٹریکٹ کر سکیں اس پروڈکٹ کی طرف اور اس پہ اپنی جو انکم کا حصہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کروا سکیں میرا جان تک اپنا پرسنل اپینین ہے ہر پروفیشن میں سٹریسز انوالوڈ ہیں صرف ان کا نیچر ویری کرتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی جو پروفیشن ہے وہ سٹریس فری ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی جب تھوڑی در پہلے میں مایکرو اکنومکس سے ریلیٹڈ بات کر رہا تھا مارکٹنگ کی تو اس کے اندر ٹارگٹس کا پریشر ہے اس میں آپ کی جوب سیکیورٹی تھریٹنڈ ہے اس کے اندر آپ کے اوپر اپنے بوسز کا بھی پریشر ہے اب بات کرتے ہیں سیول سروس کی تو یہاں پہ بھی ویسا ہی ایک ٹریڈ آف ہے جیسا پرائیویٹ سیکٹر میں ہے کسی بھی پروفیشن میں اسی طرح کا ٹریڈ آف یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ آپ کو جوب سیکیورٹی مل جائے گی ٹھیک ہے یہاں سکھر میں نہیں تو کہیں اور پوسٹنگ تو کہیں نہیں کہیں رہے گی سیکنڈلی سٹریس مینجمنٹ جو ہے یہ آپ کی پرسنل پرسنیلٹی ٹریٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایف یار نوٹ ٹرینڈ تو مینج سٹریس بٹ اکیڈمی میں جب ویر اندر ٹریننگ تو ہمیں اتنا زیادہ سٹریس دیا جاتا ہے اس ٹکنیک کو سائکلوجیکل سائکالوجس جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ایمپلوجن ہمیں اتنا زیادہ وہاں پہ سٹریس سے ایکسپوڈر دیا جاتا ہے کہ فیلڈ میں آکے ہمیں وہ سٹریس بہت کم لگ رہی ہوتی ہے یہ وہاں پہ کنٹینیوز ہمارے تین تین چار چار پانچ پانچ دین ایون سلیپ لیس گزرتے تھے اور یہ صرف ہمارے نہیں ہوتے تھے پورے اکیڈمی میں ہوتے تھے شروع میں یہ چیزیں فیل ہوتی تھیں بٹ ایونچولی دو مہینے تین مہینے ڈاؤن دے لینے وی got used to it وی سٹرٹڈ انجوئنگ ایڈ گھنٹا سو کے کلاس میں چلے گے پھر پورا دن ویسے گزارا پھر آئے سونے کا ٹائم ملا ٹھیک نہیں ملا تو پھر ایکٹیوٹیز پہ نکل گئے اس میں ٹریننگ کا ایک پارٹ ہوتا ہے کہ آپ کو سٹریس کو منج کرنا تو وہ نہیں سکھا رہے ہوتے بٹ آپ کو اتنا زیادہ exposure دیا جاتا ہے سٹریس سے کہ فیلڈ میں آکے وہ سٹریس آپ کو کم لگتا ہے فیلڈ میں ڈیفرنس ہی ہے کہ آپ کی اوپر رسپونسیبیلٹی آ جاتی ہے ایک ایڈمی میں آپ کی اوپر رسپونسیبیلٹی نہیں ہوتی آپ نے صرف جو اکیڈمیکس ہے یا جو کو کریکلر ایکٹیوٹیز ہیں ان میں پر فارم کرنا ہے یہاں پہ اگین وید ٹائم شروع میں آپ کو یہ سٹریس بودر کرتا ہے بٹ ونس یو گت انتو فلو آپ کے ہمارے ڈیفرنس ہے کہ آپ نے کیا چوز کیا ہے مجھے گناہر